اپنا بحار آپ سے مخاطب ہوں میں شہباز بلٹنگ کی شروعات کر رہے ہیں اپرادیوں کے تانڈاؤ کے ساتھ جی ہاں گوپال گنج میں بے خوف اپرادیوں نے بیتی رات لوٹ پارٹ کے دور آنے کی یوک کو گولی مار دی گھائل یوک کو گمبیر حالت میں صدر اسپطال میں بھٹی کرائے گیا ہے جسے ڈاکٹروں نے پٹنا ریفر کر دیا ہے وہی گھٹنا کے ویروت میں اسثانیے لوگوں نے نیشنل ہائیوی آٹھائیس کو جام کر دیا ہے اور پرشاسن کے خلاف جم کر نعرے بازی بھی کی گئی پیڑیت پریجنوں کی معنی تو دو لٹیرے ایک مہیلہ کے ساتھ اچھینا چھپتے کر رہے تھے جس کا ویروت کرنے پر اپرادیوں نے گولی مار دی فیلحال پولس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے تو آپ کو بتا دے گی کس طرح سے اپرادیوں نے تانڈوں مچایا ہے بے خوف اپرادی آتے ہیں اور لوٹ پارٹ کے دوران ایک یوک کو گولی مار دی جاتی ہے تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس پتال کی تصویریں ہے جہاں پر اس کو بھرتی کر آیا گیا ہے اور پھر یہاں سے ڈاکٹروں نے پٹنا ریفر اس کو کر دیا ہے حاناکہ گھٹا کی ویروت میں اسطحانے لوگوں نے نیشن آئیوی 28 کو جام بھی کر دیا اور پولس پرشاہزن خلاف جم کر نعرے بازی کی ہے دراصل پیڑیت پریجنوں کی اگرمانے تو اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے کہ چھینہ چھپٹے کے دوران یہ پورا حادثہ ہوا دوار کے سامنے ایک لیڈی پہ موٹ سائیکل تھا تھی لیڈی سگزینٹس ان لوگوں کا وہ چھین رہا تھا ہم پاترہ سے آ رہا ہے تو ہم دیکھے اپنے دوار کے سامنے تم بولے اکار کر رہا ہے جم جوش اکنا ہی کہے تو ٹکنی کال کرو بولی تو دو پائے دیس کتنے سنٹھے میتے ہو لوگوں تین اتبار پولس پر تین پائے ایک نم نوجوان ہے اٹھان سترہ اٹھارو نہیں سلکت تین ہو اور پیچھے والا ہوترا ہے اور دو پائے دیا تو ہم ایک تو کود کر بہت گئے لیکن دوسرا گھر پانے میں لگ ادھر سیوان میں بائیک ایجنسی میں آگ لگ گئی اگلگی کی اس گھٹنا میں ایجنسی میں رکھیے درجن و بائیک جل کر خاک ہو گئی گھٹنا گھٹنی بازار کی ہے آنکہ بعد میں موقع پر پہنچ چیف آئر برگیٹ کے سہارے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا فیلحال آگ لگنے کے کارانوں کا خلاصہ نہیں ہو سکا تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اسی جگہ کے دکان کی تصویر ہے ایجنسی کی جہاں پر درجن و بائیک رکھی ہوئی تھی اور ایک ایک اس نے آگ لگی اور ساری بائیک جل کر راہ ہو گئی حالانکہ فائر برگیٹ نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو ضرور پایا لیکن جب تک کابو پایا جاتا تب تک سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا ادھر ہاشیپور میں بھی بند مکان میں آگ لگنے سے لاکھوں کی سمپتی خاک ہو گئی گھٹنا سینیما روڈ علاقے کی ہے بعد میں اس تھانے لوگوں کی سوچنا پر موقع پر پہنچ چیف آئر برگیٹ کے سہارے آگ پر کابو پایا گیا حالانکہ اس دوران گھر میں رکھے ہوئے لاکھوں کے سامان جل کر راہ ہو گئی فیلحال آگ لگنے کے کارانوں کا یہاں پر بھی پتا نہیں چل سکا آگلی خور ہے بیگو سرائے سے جہاں پر پولیس نے ایک سمنٹ گودام پر چھاپے ماری کرتے ہوئے پانچ سو سے زیادہ کارٹن ویدیشی شراب برامت کی ہے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ شراب کے ایک بڑی کھیپ ریفائنری تھانہ کے دیونہ میں ایک سمنٹ کے گودام میں اتاری گئی ہے جسے اس تھانے دھندے بازوں کے بیچ بیچا جائے گا پولیس نے چھاپے ماری کرتے ہوئے پانچ سو سے زیادہ کارٹن شراب برامت کر لی ہے اور ساتھی سمنٹ کے گودام مالک اور واشمن کو گرفتار کرتے ہوئے ان سے پوچھتا شروع کر دی ہے پانچ سو سے زیادہ کارٹن شراب برامت کر لی ہے نوابجی رات میں گارٹن شراب برامت کر لی ہے پل کہاں لے جائے گا رہا تھا ۔ کہاں اس کو بھیجا جائے گا وہ ان چالے کا کراں بھیجے گا آپ کیا کرتے تھے ہم وہاں گارٹ کریں تو آپ کو دیکھ رکھ میں کام چلتا تھا پولیس نے آپ کو دیکھ رکھ میں کام چلتا تھا نہیں میں یہ سمکتے کر دیکھا لی ہے اب یہ سمکتے ہوئے ۔ پارلی بارت گارٹن شراب برامت کر رہی اور اس خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے خاص سہی ہوگی سنتوش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنتوش ڈیر سال سے زیادہ کا وقت بیرد چکا ہے شراب بندی کو ہر دن یہ خبریں ملتی ہیں ہم کو کہ کئی ساری شراب برامت کی گئی ہے اور ایسی تصویر آپ یہاں پر بھی دیکھنے کو ملی ہے فیلحال کیا کچھ جانکاری ملنے جا رہی ہے آپ کو پاس کیا کچھ جانکاری ہے کہ کہاں سے یہ شراب آئی تھی اور کس کے پاس پہنچا نہیں تھی یہ بات تو کہا جا سکتا ہے سراب بندی کو اور سراب بندی کا دعویٰ کرنا یہاں پرنٹا سراب بندی کا دعویٰ کرنا یہاں ہاچاسپر لگ رہا ہے کیونکہ اگر بیگو سرائے میں ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے چین مہینے سے پچھلے دو مہینے کے دوران چار بڑی بڑی کھے پہ برامت ہوئی چھوٹی کی تو بات سور بھی آجائے چار بڑی بڑی کھے پہ برامت ہوئی ہیں اور خاص کر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ پنجاب ہریانہ اور جھارکھند یہاں سے یہ سرابیں آ رہی ہیں اور پولیس اس کو بند کرنے میں بلکل بپل ادرین ساویت ہو رہی ہے جہاں تک ابھی بات ہو پائی ہے پولیس نے یہ افس پس رہی کیا ہے یہ کینکی سراب تھی اور یہ جاں کھاں رہی تھی پولیس بتا رہی ہے جب بھی پوستہ چل رہی ہے اس کے بعد کچھ اور امیت لگائی جا رہی ہے کچھ اور برامت ہو سکتا ہے اور اب ہم آپ کو ایک ایسی تصویر دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کا سر بھی شرم سے جھک جائے گا کیمور کے ادھورہ پہاڑے پر بسے گاؤں کے لوگوں کی بدنصیبی ہمارے سسٹم کے موہ پر تماشا ہے یہ تصویریں شربراک ہیں یہ تصویریں ہمارے موہ پر تماشا ہیں ہماری سرکار لاکھ وکاس کے دعوے کر لیں لیکن کیمور کے ادھورہ پہاڑی کی یہ تصویر سرکار کی پول کھولنے کے لیے کافی ہے آخر ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں ڈیجٹل یا بورا پاشوان کال میں جہاں بچوں کو اسپتال لے جانے کیلئے سڑک اور ایمبولنس تک نہیں ادھورہ پہاڑی پر بسی ستر سے اسی گاؤں ایسے ہیں جن کے لیے آج بھی سڑک کی سندھا نہیں ہیں گاؤں سے اسپتال جانے کیلئے پہاڑی راستوں سے گزرنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر راستے میں ہی موت ہو جاتی ہے مریضوں کو ڈولی میں لے جانا یہاں کے لوگوں کی عادت میں شمار دو چکا ہے پندرہ کلومیٹر کے سفر میں کئی گھنٹوں لگ جاتے ہیں سر ان کو بھگوان پور بھگوان پور جب تک نہیں جائیں گے تب تک سر ان کا علاج ادھر بیچ میں ہونے والا نہیں ہے سرکاری ہسپیٹل میں جائیں گے دوائی وائی کرائیں گے تب جا کے ہوگا سرکاری نہیں ہو تب پرے بیٹ کرائیں گے اب سر اسی طرح سے ہم لوگ کے راستہ نہیں ہے اس کے لیے راستہ کی پوبلم ہے ہمرا لائکہ کے طبیعت خرابہ لے کے جاتا نہیں جا راستہ نہیں کھے بہت سادھان سے دیکھت بھا ہاں اہی پارسانی میں اب جائی کے بھا ہم نہیں سلے کے سیویل سرجن بھی اس بات کو سرکار کرتے ہیں کہ اگر سرک بن جاتی ہے تو پہاڑی کے سبھی گاموں میں ایمبولنسی با بہیا ہو پاتی ہے ایمبولنس جہاں تک روڈ ہیسرک ہے وہیں تک جائیتے ہیں وہاں اگر آپ کو بسیس کوئی پریشتری ہے تو آپ کو پیشنٹل نہ نہ ہی پڑے اس کے بعد راستہ کے انجام ہو جانے کے بعد اگر راستہ آپ کو سرکار بنا دیتی ہے یا بن جاتا ہے جن ساہب کا عادے سے یا کسی طرح سے تو وہاں تک پہنچا دیا جائے ادھورہ پہاڑی کے لوگوں کو پندرہ کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے میں کئی کھنٹے لگ جاتے ہیں آزادی کے ساٹھ دشت کے بعد ان بنواسیوں کو ایک سڑک کندزار ہے آخری انتزار کب ختم ہوگا امید اب بھی قائم ہے رموت کمار نوادہ صدر اسپتال میں ان دنوں ہر طرف کوئی وستہ کا عالم ہے اور اس کا رہن آئے دن مریضوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے صدر اسپتال میں کوئی وستہ کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر سٹیچر تو رکھا ہے لیکن اسے اٹھانے کے لئے کرمشاری نہیں ہے پریجن خود سٹیچر پر مریض کو لے کر اسپتال آتے ہیں یا جاتے ہیں اسپتال عدیشک کی معنی تو چدر تھورگی کرمشاری کی بہالی کرنے کا ذکار سیول سرجن کو نہیں ہے جس کے چلتے ابھی تک سمسیہ بنی ہوئی ہے سٹیچر وہاں پر ہے دکت کیا ہو گئی ہے کہ اس کے لئے ہمارے پاس چطرد بلگی یہ اصطاب چاہیے وہ اصطاب ہمارے پاس نہیں ہے سر یہ سکایت پچھلے سال بھر سے سر آتے جارہے کی بہار سال میں نے یہ سکایت جو ہے اس لئے ہے کہ چکی خود گریٹ کے بہالی کرنے کا آدھکار سیول سرجن کو نہیں ہے چطرد بلگی یہ کرمشاری اس کو جو ہے ہونے کا کام کرتا ہے اب ایک بات دوسری بات ہی مان لیا کہ کوئی پیشنٹ آیا اور وہ پیشنٹ کو مانے ایک اسٹاپ کہ ایک چطرد بلگی اسٹاپ جو ہے تو وہ ریجسٹر لے جائے وہاں پر پیشنٹ کو جہاں پینتز کر رہا وہاں پر جائے یا ٹرولی لے کے جائے پورنیا میں ایک ہزار سے زیادہ کالیج چھاتروں کا بھوشی اندھکار میں ہے کالیج پر بندھن اور شکشہ مافیا کی تھگی کا شکار بنے چھاتروں کے پاس آندولن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ایک ریپورٹ دیکھئے بیہار میں ایک بار پھر ایڈکیشن ماکیا اور کالیج پر بندھن کی ملی بھغت میں چھاتروں کے بھوش پر تالہ جڑ دیا ہے یہ تصویر ہے پوڑیاں کے رام کشن کالیج کی جہاں ایڈمیٹ کارڈ نہیں ملنے سے ناراج چھاتر ہنگامہ کر رہے ہیں یہاں قریب 1200 چھاتروں کو اب تک ایڈمیٹ کارڈ نہیں ملا ہے جبکہ بی اے پارٹ ون کی پرکشہ شروع ہو چکی ہے رام کشن کالیج نے نیا کارنامہ کرتے ہوئے تائے کوٹے سے چار گنا زیادہ چھاتروں کا ایڈمیشن لے لیا جس کا خامیادہ چھاتروں کو بھغتنا پڑ رہا ہے آرکے کے کالیج نہیں ملا پاسو پاسو بندر میں ایڈمیشن ہم یہاں پہ انٹر میں ایڈمیشن یہاں پہ کیے تھے پاس بھی آرکے کے کالیج سے ابھی بول رہا کہ تمہارا ایڈمیشن ارڑیا کالیج سے کروا دیا ہے جو کہ آرکیسان کالیج پرنس پر بول رہا ہے تو وہی بطائیں گے سار کیوں جبکہ انٹر میں ہم یہاں سے پاس کیے ہیں بھگی کے شکار ان چھاتروں نے ایڈمیشن جام کر جم کر ہنگامہ کیا اور کالیج پرپندر پر دوخہ دڑی کا آروپ لگایا ہے ای ٹی بی پر خبر دکھائے جانے کے بعد دی ایم نے ایکشن لیا اور یونیورسٹری کی تھی جانچ کے لیے کالیج پہنچی ابھی بشبیدیالے بلکھل تطپر ہے بشبیدیالے کے جتنے پرادیکاری ہیں سبھی لوہبیم آ گئے ہیں کہ توریت گتی سے اس سمیہ سے لے کر آپ پر ایکچھا سوری ہونے تک ہم نے سمسیہ سمادھان کرنے میں لگ گئے ہیں بشبیدیالے کے پرو بائچ چانسلر جو کہ یہ بھی ایکٹنگ کلپتی بھی ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہماری اور ایگزامنیشن کٹرولر سے بات ہوئی ہم نے ان کو اس بات کی جانکاری دی کہ یہاں پر بیدیوی بیویسطہ کی سمسیہ اتپن ہو سکتی ہے اگر اس پر اس کا کوئی نیراکرد نہیں کیا گیا تو انہوں نے یہاں سوست کیا ہے کہ وہ ترہیت ایک ٹیم بھیجیں گے کالج پرواندھان اور شکشہ ماپیہ کی ملی بھگت سی ایک بار پھر چھاتروں کا بھوشو ادھر میں ہیں رام کشن کالج میں چھاتروں کے بھوشو کے ساتھ جس طرح سے کھلوان ہوا ہے اس سے ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم پر پھر سے سوال کھڑے کر دیے ہیں گمار پرمین ایڈیوی نیوز پونیا پشتیمی چمپارڑ میں ایک سکول میں لاکھوں روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے اور اس گھوٹالے کا آروپ لگا ہے سکول کے شکشہ کو پر ہی ایک ریپورٹ سکول میں بچوں کی شکشہ کے لیے سرکار تو کئی یوجنائی چلاتی ہے لیکن کئی جگہ سکول کے گھپلے باز شکشک اور کرمچاری ان یوجناؤں کو فیل کر دیتے ہیں ایسا ہی ماملہ ہے پشتیم چمپارڑ کے گوناہا راج کی اتکرمیت مدھی ویدیالے مہسی کا یہاں شکشکوں اور کرمچاریوں کے دوارہ چھاتروں کے دوہزار چودہ پندر کی چھاتر ویتی اور پوشاک راشی کا بندرباٹ کر لیا گیا خود گرامینوں نے یہی ویدیالے کے خاتے کا بینک سٹیٹمنٹ نکال کر ماملے کو اجاگر کیا ہے ہم دو سال گچھا تربیرتی باقی ہے پھر بھی ہم پوچھنے آتے ہیں تو مائٹر ساہ نہیں جواب دے پا رہا ہے سائس گرامینوں نے اس گھوٹالے نہیں ہو پا رہا ہے کی چھپی بھی ایسے بھرشتا چاریوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں لہٰذا گرامین پھر سی سڑکوں پر اُتر سکتے ہیں برافول ای ٹی وی نیوز بیتیا اور پھر حال یہاں وقت اچھا چھوڑا سا بریک کا بریک کے اس پار دیکھیں گے ریٹائر فوجی کی ہتھیا سے کہاں مچی سنسنی